اکبر کرتے ہیں پر این وقت پہ سلطان ہندل پیچھ میں آ کر شہزاد اکبر کی جان بچا لیتے ہیں یہ دیکھ کر شہزاد اکبر حیران ہو جاتے ہیں سلطان ہندل کی موت ہو جاتی ہے کاسم اور آدم شہزادی رکیہ کے کان میں شہزاد اکبر کے خلاف زہر بھرتے ہیں شہزادی رکیہ شہزاد اکبر کے سینے میں خنجر مارنے والی بات سن لیتی ہے شہزاد اکبر کو پتا چلتا ہے کہ خنجر پر زہر نہیں تھا شہزادی رکیہ شہزاد اکبر پر سلطان ہندل کے قاتل ہونے کا الزام لگاتی ہے شہزاد اکبر یہ سن کر حیران ہو جاتے ہیں سپاہی شہزادی رکیہ کو باہر جانے سے روکتے ہیں شہزادی رکیہ سپاہی پر تلوار سے بار کرتی ہے شہزادی رکیہ کو بادشاہ ہمائیو کی دربار میں فیصلے کے لیے بلائے جاتا ہے بادشاہ ہمائیو شہزادی رکیہ کو ماف کرتے ہیں لیکن شہزاد اکبر نیائے اور انصاف کی مانگ کرتے ہیں اور شہزادی رکیہ کو سزا زناتے ہیں اب آگے اگر آپ کو اتنا ہی بورا لگ رہا ہے تو شہزادی رکیہ کو اتنی کھڑی سزا دینے کی کیا ضرورت تھی نہیں شرون ہم انصاف کے راستے میں اپنے نجی رشتے راتوں کو آنے نہیں دے سکتے شاہی کانون سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا آج شہزادے اکبر نے ہمیں جتنا زلیل کیا ہے اتنی زلط ہم نے اپنی زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی کوئی بات نہیں شہزادی اب سزا اور سزا کی گھڑی ختم ہوئی نا سزا تو ختم ہو گئی لیکن یہ بیزتی یہ بیزتی ہم نہیں بھول سکتے اور ہم واپس بھدھکشا بھی تو نہیں جا سکتے ہس چکے ہم یہاں کر ہمارا پورا بدن دھڑ کر رہے پڑا ہم ابھی آپ کے لئے گسل خانہ تیار کرتے ہیں کسر اور ازوائن کے پانی سے آپ کا پورا درد اتر جائے گا ہم ابھی آتے ہیں دل توڑ گیا آپ کو اس حالت میں دیکھ کر رکھئی یہ ایک ایسی گلاموں جیسی حالت بنا رکھی ہے ولیہد نیاب کی ہمیں تو ڈر ہے کہ ہی نہیں ولیہد اکبر ایسا نہیں کر سکتے ہمارا دل نہیں مانتی آتم یہ کیا کہنا چاہتے ہیں شہزادی رکھئیہ کل سے شہزادے قاسم کو اس بات کی فکر کھائے جا رہی ہے کہ کہیں ولیہد اکبر نے آپ کی جاگیروں کو ہڑپنے کے چکر میں آپ کی امی اور آپ کا آپ کا قتل کر دیا تو خاموش آدم دوبارہ ایسی باتیں اپنے زبان پر مطلانا ولیہد اکبر ایسا نہیں کر سکتے نہیں کاسم بھائی جان آپ دونوں کی پاتھ سچ بھی ہو سکتی ہے ہمیں کسی بھی حالت میں یہاں سے نکلنا ہی ہوگا ہمیں امی کو لے کر آپ اس پدکشہ جانائی پڑے گا کہ آپ ہماری مدد کریں گے موسیقی 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 فرا ولیہد سے پوچھیں کیا ہمیں ان سے بات کرنے کی اجازت مل سکتی ہے موسیقی آپ کو ان سے بات کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں شہزادی نہیں فرا اس محل میں تو ہماری ساسوں پر بھی پابندی ہے موسیقی تو بینہ اجازت کے ہمیں ان سے بات کیسے کر سکتے ہیں موسیقی 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 اجازت ہے موسیقی 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 فرا ملیت سے کہیں کہ ہم ابا جان کی مقفیرت کی دعا مانگنے گازی بابا کے مزار پر جانا چاہتے ہیں کیا ہمیں اجازت مل سکتی ہے اس نیک کام کو کرنے کے لیے آپ کو ہم سے اجازت کی ضرورت تئی شہزادی بے شک آپ جا سکتی ہیں ہمیں شہزادے کے رحم دلی سے یہی امید تھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں آپ کے رحم دلی تھی یا بیوکوفی اس کا فیصلت تب کیا جائے گا والی ہے جب ہم اس محل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فرار ہو جائیں گے آپ کو تو میٹھے کا شوک نہیں ہے شہزادے رکھئے پھر اچانکہ شربت کی فرمائش کیسے اب یہ ہمارے لیے نہیں ہے آپ کے لیے نہیں ہے پھر کس کے لیے ہے یہ کیا ہے شہزادے رکھئے یہ اس محل کی بند دروازوں کی چابی ہے اب کیا کہہ رہے ہیں شہزادے رکھئے ہمارے تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا یہ نین کی دوائی ہے اور آپ یہ شربت محل کی سپائیوں کو بلائیں گے ہم لیکن ہم کیوں شہزادے رکھئے اب بہت سوال کرتے ہیں فرہ ہم جیسے کہہ رہے ہیں ویسا کریے چلی اب چلی چلی آپ کے اس فیصلے سے تو شہزادی رکھئیاں اور ناراض ہو جائیں گے کیا گوپال تم بھی ان خاص رشتوں میں ایسی ہلکی فلکی نوک جوک تو چلتی رہتی ہے ہمارا مقصد انہیں ناراض کرنا نہیں ہے ہم تو بس وہ کرنے جا رہے ہیں جس سے ہمیں خوشی ملے گی خودا کے لئے شہزادے رکھئے دوبارہ سوچ لے کئی ایسا نہ ہو کی شاہی سیپائیوں کو اخلاف ساتجش کرنے کے جرمے ہم دونوں کو سزا بھوگتنی پڑ جائے اب کتنا ڈڑتی ہیں فرہ ایسا کچھ نہیں ہوگا اور ہمارے پاس کوئی ایک راستہ بھی تو نہیں ہے لیکن ہنے سلا کر کیا کریں گے اب بہت بھولنی ہے فرہ اب ہماری بات سنی ہم گازی بابا کے مزار کے لئے نکلیں گے اور جیسے ہی سپائیوں کی حاک لگے گے ہم فرار ہو جائیں گے اب چلیے جلتے یہ بات تو آپ نے بلکل صحیح کہی جو دل کو خوشی دلائے وہ ہی کام کرنا چاہیے اور شہزادے کے دل کو کون خوش کرتا ہے یہ ہم خوب جانتے ہیں اب آپ دونوں اپنا موہ بند رکھیں اور یہاں سے چلنے کی زہمت کریں کہیں وہ لوگ نکلنا چاہے سارا دن گرمی میں کھڑے رہ کر آپ کتنا تھک جاتے ہوں گے نا یہ لیجے نا دروت پیجے لیجے گستا کی ماب لیکن ہم یہ نہیں لے سکتے آپ سائی مہمان ہیں آپ سے کوئی بھی تحفہ پبول کرنا گئر قانونی ہے یہ کوئی تحفہ یا بخشیش نہیں ہے بلکہ کازی بابا کے مزار پر جانے سے پہلے ہم سواب کمارے ہیں اور کسی پیاسی کو پانی پلانا پڑے سواب کا کام ہے اب ہمیں بدکشا جانے سے کوئی نہیں روک سکتا شہزادے اکبر بھی نہیں رک جائیے کبھی کہتے ہیں جائیے کبھی کہتے ہیں روک جائیے اپنے اببہ حضور کی مقفیرت کے لیے کہ روک کو سکون ملے کہ دعا مانگنے کے لیے ہمیں مزار پر جانے کا بھی حق نہیں ہے لیکن ہم آپ اپنے زمان سے مکر نہیں سکتے اب چھائے آپ ہمیں گرفتار کیوں نہ کر لیں ہمیں گازی بابا کے مزار پر جانے سے کوئی نہیں رکھ سکتا لیکن شہزادی رکھئی آپ ہم نے آپ کو جانے سے کپ روکا ہم آپ کو روکنے نہیں آئے تھے شہزادی بلکہ ہم بھی آپ کے ساتھ گازی بابا کی مزار پر چل کر اپنے جنت نشین چہزا جان کے لیے دویا کرنے کی خواہش لکر آئے تھے آپ کوئی بھی چال کیوں نہ چلے والی ہے ہمیں کہت کرنے میں آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے کیا ہوا شہزادی آپ خوش نہیں لگ رہی ایسی ایسی کوئی بات نہیں ہے اب سمجھیں چلنے سے پہلے ہمارے سبھی سپائیوں کو شربت ضرور پلایا جائے گا آپ خوش ہے نا آپ حضور ولی حد ہم ابھی آپ کا بکتر لے کر آتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہم دعا کرنے جا رہے ہیں کسی جنگ پہ نہیں کمال شہزاد ہے ہم ابھی تو لے چلیے ہاں ہاں تمہارے بینام کیسے جا سکتے ہیں چلی 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 موسیقی 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 فالیت 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 جزدائب گرم پانی کیوں نہیں آیا ابھی تک پاکیم صاحب زخم زیادہ گہرہ تو نہیں ہے فکر کی کوئی بار نئے آلم پناہ معمولی سا زخم ہے جلد ہی بھر جائے گا یا خدا تیرا اللہ اخلاق شکر ہے شکری حکم صاحب شہزادے بہت درد ہو رہا ہے آپ بلکل فکر نہ کریں امی جان ہم فردوس مکانی بابر کی خاندان سے ہیں ان چھوٹی بوٹی چھوٹوں سے شیر گھبرایا نہیں کرتے ولی احد کے ساتھ مزار پر کون گیا تھا ہم گئے تھے آلم پناہ تو کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں جب ولی احد محل کے باہر جائے آپ انہیں بکتر پہنا کے لے کے جائیں حضور گستاکی ماف آئندہ یہ گستاکی ماف نہیں ہوگی دفاہ ہو جائے آنسے ماف میری کا بانسو سمین کی کوئی گلتی نہیں بلکہ انہوں نے تو ہمیں بکتر پہننے کو کہا تھا لیکن ہم نے ہی منہ کر دیا ایک بات کان کھول کے سن لیجی آپ سب ولی احد کی حفاظت کے لیے آپ سب چاروں پہر ہشیار رہیں گے درستہ ہے آلم پناہ کے حکم کی تعمیل ہوگی اور ایک بات آپ بھی کان کھول کے سن لیجیے آج کے بعد جب بھی آپ محل کے باہر جائیں گے ہمیں اس بات کی خبر ہونی چاہیے جی اببہ حضور آرام کیجے آپ ہماری فکر نہ کریں اببہ حضور ہم بالکل ٹھیک ہے یا اللہ یہ کیا ہو گیا والی احد کو یہ کس نام مراد نے اس پاک جگہ پہ ایسی گھنونی حرکت کی ہے بھائی جان ایک بار بس وہ میرے ہاتھ لگ جائے پھر آپ دیکھنا آلام پناہ وہ مجرم ہمارے ہاتھ سے نہ جائے اسے کڑی سے کڑی سزا دے آلام پناہ کہیں یہ بدک شاہ کے کسی باگی سے سازش تو نہیں ہے جو کہیا کی جان بچا کر آپ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے والیہ ہم خدا سے یہی دعا کرتے ہیں کہ آپ جل سے جل تندرست ہو جائیں آپ کے چچا جان کیے یہ ایک اکیلی نشانی ہے اب ہمارے پاس یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں چاچی جان یہ تو ہمارا فرض تھا اور اگر ضرورت پڑی تو ہم دوبارہ اپنی چان پر کھیل کر شہزادی کی حفاظت کریں گے سلطانم آپ کی دعا سے انشاءاللہ شہزادے بہت جل ٹھیک ہو جائیں گے لیکن ابھی ہمیں لگتا ہے کہ انہیں تنہائی میں آرام کرنے دینا چاہیے اب بجا فرما رہی ہیں ملکا اے آلیا برکت صحیح کہہ رہی ہیں اب آپ کو آرام کرنا چاہیے ہم آپ کی خیریت پوچھنے پھر آئیں گے چلی میں ہمارا کرنے ہماری جان بچانے کے لئے شکریہ ہمیں ماف کر دیجئے ہم نے غصے میں آکے آپ کے ساتھ بد سلوک کی گئی آپ آرام کیجئے ہم چلتے ہیں موسیقی 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 ہم سمجھتے ہیں آپ پر حملہ ہوا ہے اور ہر پل چوکرنا رہنا لازمی ہے موسیقی چوٹ بھلے ہی ہمیں لگی ہو پر حملہ آپ پر ہوا تھا شہزادی وہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں اور ہم یہ بالکل سہن نہیں کر ستے کہ جو ہماری نگرانی میں ہو اس پر کسی بھی طرح کا خطرہ من رہا ہے موسیقی ہمیں ایک اتتی سلجانی ہوگی ضرور سلجائیے گا لیکن پہلے یہ شوربہ نوش فرمائے امی چاہ نے خاصواب کے لئے بنوایا ہے پیشک شاہزادی آپ اندر نہیں آسکتے آنے دیجئے انہیں یہ ہمارے دوست ہے انہیں کہا نا آنے دیجئے انہیں کیا ہوا شرون؟ آپ کچھ کیانا چاہتے تھے؟ وہ بات یہ ہے کہ شہزادی ہمارے خاندان سے اس لئے آپ بے خوف ہو کے اپنی بات کہہ سکتے ہیں شہزادی آج ہم نے ایک سپائی سے سنا کہ آپ کے دادا جان میں شہنشاہ بابر نے ایک کتاب بناوای تھی اور اس میں انہوں نے ہند پہ حملے کرنے کے دعو پیج اور ثریقے لکے تھے کیا اس خبر پر مروسہ کیا جا سکتا ہے؟ جی شہزادی اور یہ کتاب کابول کے پورانے کتوب کھانے میں ہے ہم ابھی یہ بات اببہ حضور کو بتاتے ہیں کیا پتہ یہ بات سننے کے بعد دلی پر حملہ کرنے کا ان کا فیستہ پدل چاہے اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا ہم آپ کو ایک مشورہ دے سکتے ہیں؟ شہزادی اگر آپ بڑے اببہ سے بات کرنے سے پہلے وہ کتاب حاصل کر لے تو انہیں دلی پر حملے کے لیے منانا زیادہ آسان ہو جائے گا شہزادی ٹھیک کہہ رہی ہے ہم آپ کی بات سے سہمت ہیں شہزادی اب ہم دادا حضور کی وہ کتاب حاصل کرنے کے پاہد ہی اب ہم حضور سے بات کریں گے ہو سپتا ہے خان بابا بھی تب تک پاپس آجا اس کام کو آپ کو بڑے اببہ کے نظروں سے بچتے بچاتے انجام دینا ہوگا اور ہاں اپنی صحت کا خاص خیال رکھئے گا ہمیں اچھا لگا کہ آپ کو ہماری فکر ہوئی آپ اتمنان رکھئے ہمیں کچھ نہیں ہوگا 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 ہمیں کچھ نہیں ہوگا